السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں آپ حدیث مرسل کے تعلق سے پڑھنے جا رہے ہیں فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ السُّقُوتُ مِنْ آخِرِ سَنَدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَتْ تَابِعِي فَالْحَدِيثُ مُرُسَل یعنی اگر راوی کا سقوط سند کے آخر سے ہوتا ہے تو اب اگر وہ تابعی کے بعد ہے یعنی صحابی کو ساقت کر دیا ہے فَالْحَدِيثُ مُرُسَل تو وہ حدیث مُرُسَل ہے اور یہ جو عمل ہے ساقت کرنے کا اس کے بارے ہم فرماتے ہیں وَحَادَ الْفِعِلُ اِرِسَال اور یہ فعل یہ ساقت کرنے کا جو عمل ہے اسے ارسال کہا جاتا ہے تو گویا جو حدیث ہوئی وہ مرسل ہوئی اور جس نے یہ عمل کیا وہ مرسل ہوا اور جو اس کا عمل ہے وہ ارسال کہلاتا ہے قَوْلِ تَابِعِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جیسے تابعی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ظاہر ہے کہ جب تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ درمیان سے کوئی راوی یعنی صحابی ضرور حضب ہیں اس کی مثال جیسے حضرت عطا ابن یسار جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے فرمایا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِ وَثَنًا يُعُبَدْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا یعنی حضرت عطا ابن یسار نے صحابی کا نام ذکر کیے بغیر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میری قبر کو بتنا بنا جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالی اللہ تعالی کا غضب ہے اس قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا تو یہ ارسال کی ایک مثال ہوئی وَقَدْ يَجِئُوا عِندَ الْمُحَدِّثِينَ الْمُرْسَلْ وَالْمُنْقَتِ بِمَعَانًا اور کبھی محدثین کے نزدیک یعنی محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک مرسل اور منقطع ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے تو منقطع کا جو معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جو متصل کے مقابل ہے وہی معنی مرسل کا بھی ہوتا ہے محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک اسی کا ذکر کیا انہوں نے کہ کبھی محدثین کے نزدیک مرسل اور منقطع دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں پھر خود ہی فرما دیتے ہیں اول استلاح الاول اشہر اور پہلی استلاح یعنی منقطع یہ متصل کا مقابل ہے اور مرسل اسی منقطع کی ایک قسم ہے یہ استلاح زادہ مشہور ہے اب مرسل کا حکم کیا ہوگا ظاہر ہے کہ تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہیں کیا گیا انہیں ترک کر دیا گیا تو اس طرح سے جو حدیث نقل کی جائے گی اس کا حکم کیا ہوگا تو اس تعلق سے فرماتے ہیں وحکم المرسل اتتوقف عند جمہور العلماء اس مقدمے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علی نے مرسل کے حکم سے متعلق چار باتیں بیان فرمائی ہیں یعنی چار قول نقل کیا ہے اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک مرسل کا حکم یہ ہے کہ توقف کیا جائے کہ نہ اسے قبول کیا جائے نہ اسے رد کیا جائے بلکہ توقف کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تابعی نے اپنے سے اوپر راوی کو حضف کر دیا اب یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ جو ساقت ہے وہ سقہ ہے یا سقہ نہیں ہے اب فورا ایک شبہ ہوتا ہے کہ جب تابعی نے اپنے سے اوپر راوی کو حضف کیا تو وہ بلا شبہ صحابی ہوں گے اور تمام صحابی یہ سقہ ہیں پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ جس کو حضف کیا ہے وہ سقہ ہیں یا سقہ نہیں تو اس کا جواب بھی دے دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تابعی ہمیشہ کسی صحابی ہی سے روایت کریں بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں پھر وہ تابعی صحابی سے روایت کرتے ہیں تو اگر تابعی نے اپنے سے اوپر والے راوی کا ذکر نہیں کیا تو اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے اوپر کے راوی کوئی تابعی ہیں یا کوئی صحابی ہیں اب اگر کوئی تابعی ہوئے تو تابعی میں سقہ بھی ہیں اور غیر سقہ بھی ہیں اس لیے جمہور علماء نے فرمایا کہ مرسل کا حکم یہ ہے کہ توقف کیا جائے یہ ایک حکم ہو گیا اور دوسرا حکم جنہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام آدم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک مرسل یہ متلقا مقبول ہے توقف نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قبول کیا جائے گا اور یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ تابعی نے جو ارسال کیا ہے وہ اپنے شیخ اپنے اوپر والے راوی پر کمالِ اسوق اور اعتماد کی وجہ سے ارسال کیا ہے کیونکہ یہ کلام سقہ سے متعلق ہے سقہ سے متعلق کی مطلب یہ ہے کہ تابعی یہ حدیث سے متعلق کلام کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت کر رہے ہیں اور انہیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حدیث جو قبول کی جاتی ہے وہ سقہ ہی سے قبول کی جاتی ہے تو یہ جانتے ہوئے بھی ان کا اپنے اوپر والے راوی کو حضف کر دینا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اوپر والے راوی پر انہیں کمالِ اسوق تھا اسی لئے انہوں نے اسے حضف کر دیا اور روایت کر دی اس کی کیونکہ اگر ان کے نزدیک وہ اوپر کے راوی سے پہنا ہوتے تو وہ حدیث کی روایت ہی نہیں کرتے اور تیسرا قول جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مرسل کے بارے میں فرمایا کہ اگر حدیث مرسل کسی دوسری سند کے ساتھ مضبوط ہو جائے اسے قوت مل جائے چاہے وہ دوسری سند دوسری روایت یہ مرسل ہو یا مسند ہو اور مسند ہونے میں یہ بھی عام ہے چاہے وہ سند کے رہا سے ضعیف ہو یا غیر ضعیف ہو بہر صورت جب اسے قوت مل گئی اب اسے قبول کیا جائے گا اور چوتھا قول جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں دو قول ہیں یعنی ایک قول یہ ہے کہ مرسل وہ قبول کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے بارے میں توقف کیا جائے گا اور یہ سارا جو اختلاف ہے یہ اختلاف بھی اس صورت میں ہے جبکہ یہ معلوم ہو کہ فلا تابعی جو ارسال کرتے ہیں وہ سقات ہی سے ارسال کرتے ہیں یعنی جو حضف کرتے ہیں وہ سقہ ہی کو حضف کرتے ہیں اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سقہ کو کبھی حضف کرتے ہیں کبھی غیرے سقہ کو حضف کر دیتے ہیں تو بالاتفاق ایسی صورت میں اس مرسل کا حکم توقف کرنا ہی ہے اب آپ ترجمہ دیکھیں اور بعض مثالیں بھی کہتے ہیں وہ حکم المرسل التوقف عند جمہور العلماء اور مرسل کا حکم جمہور علماء کے نزدیک توقف ہے کیوں؟ کہتے ہیں لئنہو لا يدرا ان الساقت ثقت اولا کیونکہ حضف کرنے کی صورت میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو ساقت ہے وہ سقہ ہے یا سقہ نہیں ہے اب شبہ پیدا ہوا کہ صحابی حضف ہوں گے تو وہ تو سقہ ہی ہوتے ہیں تو اس کا جواب دیجئے لئن تابعی قد یرگی انت تابعی اس لئے کی تابعی کبھی تابعی سے روایت کرتے ہیں اور تابعین میں سقات بھی ہیں اور غیر سقات بھی ہیں یہ ایک قول ہو گیا ہے وَعِنْدَ بِحَنِیفَتَ وَمَالِكِ الْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ مُطْلَقًا اور امام عاظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک مرسل مطلقا مقبول ہے وَهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا اَرَسَلَهُ لِكَمَادِ الْعُسُوقِ وَالْاِعْتِمَادِ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس تابعی نے ارسال کیا ہے کمالِ اُسُوق اور کمالِ اعتماد کی وجہ سے لئے ان الْقَلَامَا فِي ثِقَتِ اس لیے کہ یہ کلام سقہ میں ہے یعنی تابعی حدیث کی روایت کر رہے ہیں حدیث کے بارے میں کلام کر رہے ہیں وَلَا لَمْ يَقُنِ عِنْدَهُ صَحِيحًا اور اگر وہ حدیث اس تابعی کے نزدیک صحیح نہ ہوتی لم يُرسل ہو وَلَمْ يَقُلْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو وہ ارسال نہیں فرماتے اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قول وَعِنْدَ الشَّافِعِي یعنی تَعْضَدَ بِوَجَهٍ آخر مُرْسَلٍ أَوْ مُسْنَدٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا قُبِلًا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث مُرسل اگر کسی دوسری سند سے مضبوط ہو جائے قوت پا جائے اب وہ دوسری سند مُرسل ہو یا مُسْنَد ہو اب مُسْنَد ہو وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا اگرچہ سند ضعیفی ہو قُبِلہ اب قوت مل گئی اس سے تو اس مُرسل کو قبول کر لیا جائے گا اور چوتھا قول ہے وَعَنْ اَحْمَدَ قَوْلَان اور امام احمد ابن حنبل سے مُرسل کے قبول کرنے مُرسل کے حکم کے سلسلے میں دو قول ہیں وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنْ عَادَتَ ذَلِكَ التَّابِعِي أَنْ لَا يُرْسَلَ إِلَّا عِنِ التِّقَاطِ اور یہ سارا اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ یہ معلوم ہو کہ تابعی کی عادت سقاط ہی سے ارسال کرنے کی ہے یعنی وہ جو ارسال کرتے ہیں وہ سقاط ہی کو حضب کرتے ہیں غیر سقاط کو ترک نہیں کرتے ہیں جیسے حضرت سعید ابن مسیب کے بارے میں ہے کہ وہ سقاط ہی سے ارسال کرتے ہیں غیر سقاط ان کو حضب کر کے روایت نہیں کرتے ہیں وَإِن قَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُرْسَلَانِ السِّقَاطِ وَأَنْ غَيْرِ السِّقَاطِ اور اگر اس مُرسل راوی کی عادت یہ ہو کہ وہ سقاط اور غیر سقاط سب سے ارسال کرتے ہوں جیسے یہ حضرت حسن بسری کے بارے میں ہے کہ وہ دونوں کو حضب کر کے روایت کرتے ہیں فَحُکْمُهُوَتْ تَوَقُفْ بِالْتِفَاقِ تو اس حدیث مُرسل کا حکم بِالْتِفَاقِ تَوَقُفِی ہے قَذَا قِيلَةِ اس طرح سے یہ بات کہی گئی ہے وَفِیْهِ تَفْصِيلٌ عَذِرِ مِنْ غَالِقِ اور اس مسئلے میں یعنی مُرسل کے حکم کے سلسلے میں اس سے زیادے تفصیل ہے ذَكَرَهُ السَّخَاوِي فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَةِ جس تفصیل کا تذکرہ امام سخاوی نے شرحِ الْفِيَةِ میں کیا ہے یہ شرحِ الْفِيَةِ امام سخاوی کی کتاب ہے فَتْحُ الْمُغِيث شَرْحُ الْفِيَةِ الْحَدِيث تو یہ الفیا یہ حافظ زین الدین عراقی کی کتاب ہے اسی کی شرح فتح المغیث ہے جو حضرت علامہ سخاوی کی ہے انہوں نے اس کی تفصیل اس شرحِ الْفِيَةِ میں کر دیئے وَإِنْ كَانَ سُقُوتُ مِنْ اَتْنَعِ الْإِسْنَاج اور اگر راوی کا سقوط سند کے درمیان سے ہو فَإِنْ كَانَ السَّاقِتُ كِسْنَائِنِ مُتَوَالِيًا يُسَمَّا مُعْضَلًا تو اگر دو راوی لگاتار ساقیت ہوں تو اس حدیث کا نام مُعْضَل رکھا جاتا ہے یعنی عضاد کے فتحے کے ساتھ